ہائی دوستوں آج میں آپ سب کے لیے اپنے چینل آل راؤنڈر 2019 سے بیسکلی جو ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ ہماری ریلیٹر ہونے والی ہے جرمن گزیٹس کے لیے جو ایک ٹیسٹ ریکوائیڈ ہوتا ہے ریزیڈنس پرمیٹ کے لیے 25A کے اندر یا 25B کیٹیگری کے لیے اس ٹیسٹ کا نام ہے آئین برگرون ٹیسٹ تو آج میں آپ سے بات کروں گا اس ٹاپک کے اوپر کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ کوئیسٹن میرے چینل کی اوپر آتے ہیں میرے پاس انسٹاگرام پہ آتے ہیں اور سب مجھ سے کوئیسٹن کرتے ہیں کہ آئین برگرون ٹیسٹ یہ کب کرنا ہوتا ہے کیوں کرنا ہوتا ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو گائیز یہ چیزیں آپ کو آپ کے وکیل بھی نہیں بتا پاتے اور آپ لوگ اینڈ پہ جا کے ریزیڈنس پرمیٹ کے لیے جب آپ لائے کرتے ہوں گا جا کے آپ لوگ فس جاتے ہیں اور آپ لوگا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو آج میں آپ سے اسی ٹاپک کے اوپر بات کروں گا بیسکلی تو سب سے پہلے تو آپ لوگ جن لوگوں نے اب تک چینل کو لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا ریکمینڈ نہیں کیا اب تک وہ سارے کر دو کیونکہ یہ ساری جو چیزیں میں آپ لوگو بتاتا ہوں یہ جو جرمن ہمارے رہائشی لوگ ہیں جو لوگ جرمنی میں ہمیں پہ رہتے ہیں آپ پہ ان سب کو پتا ہے کہ ساری انفارمیشن آپ کو آپ کا وکیل پیسے لے کے بھی نہیں دے پاتا جو چیزیں آپ کو یہاں پہ میرے چینل کے اوپر بغیر کسی فیز کے اور آپ لوگ کے لیے فائدے کے لیے مل جات چینل کو سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے وہ سبسکرائب کر دیا کرو اور لائک کا بٹن پریس کر دیا کرو تو چلتا ہوں ویڈیو کی طرح تو یار یہ جو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آئین برگنگ ٹیسٹ اس کی آپ کو ضرورت ہوتی کب ہے بیسکلی دیکھو یار جب آپ لوگ کسی کیٹیگری اندر جا کے ویزا اپلائے کرتے ہو جیسے آپ کو میں آپ پہ دکھاتا ہوں میں نے آپ پہ باف کے کچھ گزیٹس نکالیں جیسے آپ لوگ 25B کیٹیگری کے اندر اپلائے کرتے ہو ٹھیک ہے 25 25B میں کرتے ہو یا 25A کے اندر کرتے ہو دونوں ایک کی چیزیں دونوں میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے وہ میں اپنی باقی کی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں پراپر طریقے سے کہ 25 پیرا گراف 25A کیا ہے اور پیرا گراف 25B کیا ہے ٹھیک ہے تو لیکن دونوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آل موسٹ آل موسٹ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ سیم ہے دونوں کی ریکوائرمنٹ اور دونوں کے اندر یہ آئین برگنگ ٹیسٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے اب لوگ کوئیسن یہ کرتے ہیں کہ یہ یہاں کہیں لکھاوا تو نہیں ہے اور ہمیں اب ہمارے وکین لے تو ابھی بتایا نہیں ہم یہ کریں یا نہ کریں تو آج میں آپ سب کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ چیز انہوں نے ہے آپ نے پیرا گراف 25A میں بھی لکھی ہے اور پیرا گراف 25B میں بھی لکھی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اگر آپ ان کا یہ جو پوائنٹ نمبر 2 ہے آپ یہ پوائنٹ نمبر 2 ان کا دیکھو ہیں انہوں نے کلیر ورڈنگ میں لکھاوا یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کلیر ورڈنگ میں لکھا ہے کہ آپ کو جس بندس گبیر میں آپ جرمنی میں جہاں آپ رہ رہے ہو وہاں کے آپ کو جو ہے بھائی قانون ریش کہتے ہیں قانونوں کو جو رائٹس ہوتے ہیں لوگ کے رائٹس ہیومن رائٹس ہوگا یا اور رائٹس ہوگا یا جو قانون ہوگا ان سب کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ معلومات ہونی چاہیے اور لیبن فرحالتنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں کا طریقہ رہائش کا طریقہ رہن سہن آنا چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے یہاں پہ قانون چلنے کس طرح سے آپ پہ زندگی کو گزارنا ہے کس طرح سے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کس کے کتنے حقوق ہیں یہاں پہ گورنمنٹ اس وقت کس کی چل رہی ہے کس کلر کا جہاں 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 وہ فلیگ ہے یا اس فلیگ کے اوپر کون سا نشان مانا ہوا ہے جیسے ایڈلر مانا ہوا ہے ایڈلر چیل کے نشان کو کہتے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ساری اس ٹیسٹ کو کور کرتی ہیں اور یہ پوائنٹ نمبر ٹو جو ہے اس کا مین یہ اس بات کو ایکسپلین کر کے دیتا ہے کہ یہ جو آپ کو ٹیسٹ ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے اب یہ ٹیسٹ ہوتا کس طرح سے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں میں نے آپ کو تصویر دکھائیے اس طرح سے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہو کے آتا ہے جب آپ کو ایک ٹیسٹ دیتے ہو اوپر یہاں سب سے ٹاپ پہ لکھا ہوتا ہے فلوشلنگ کہتے ہیں یار مائگرنٹس کو جو لوگ اپنی کنٹری چھوڑ کے آتے ہیں اور آنے کے بعد بھلے سٹوڈنٹ کی بیس پہ رہتے ہیں یا آزائلم کی بیس پہ رہتے ہیں تو جو ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے بیسکلی جو ادارہ ہے وہ بامف ہے یعنی بندہ سام فور مائگریشن ان فلوشلنگ یہ ادارہ جو ہے یہ ان سب لوگ کو دیکھتا ہے رسپونسیبل ہوتا ہے ان سب کا اور یہی جو ہے وہ سرٹیفیکٹ ایشو کر کے دیتا ہے ٹیسٹ بھی انہی کے ترور ہوتا ہے اور وہ ٹیسٹ آپ نے کرنا ہوتا ہے فوکس سوک شولے سے جا کے اس کے علاوہ یہ ٹیسٹ آپ کہیں سے نہیں کر پاتے اب اس ٹیسٹ کے اندر میں آپ کو یہاں پہ دیکھاؤں میں نے آپ ایک اور اس کی انشاء انگلیش کے اندر اس لیے کہ کچھ لوگ کو انگلیش بہت آرام سے سمجھ بھی آجاتی ہے تو انگلیش میں بھی یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں examination کس طرح سے ہوتا ہے یا اس کے اندر آپ کے پاس total 33 questions آتے ہیں paper کے اندر آپ کے پاس 33 questions آئیں گے اس میں سے آپ نے 17 سوال جو ہیں وہ صحیح دینے ہوتے ہیں جواب آپ نے 17 سوالوں کے جوابات آپ صحیح دے دو تو آپ یہ ٹیسٹ کو clear کر جاتے ہیں اور آپ کے پاس اس میں maximum جب وہ ایک گھنٹے کا time ہوتا ہے ایک گھنٹے کے اندر آپ نے 17 سوال جو ہیں وہ ٹھیک دینے ہوتے ہیں اور جب آپ یہ صحیح دے دیتے ہو اور آپ اس ٹیسٹ کو پاس کر جاتے ہو تو یہاں پہ بھی لکھاوا you have passed the test you will then receive a certificate with your test result from the federal office for migration and refugees تو میری وہی بات جیسے میں نے بتایا بام جو ہے وہ certificate کو جو ہے وہ بھیجتا ہے تو اسی طرح سے certificate جب آپ کا ready ہو جائے گا آپ ٹیسٹ کو clear کر لوگے تو وہ آپ کے گھر پہ آ جاتا ہے اور maximum اس میں کبھی کبھی تین ہفتے لگتے ہیں کبھی چار ہفتے basically جو ان کا time ہے وہ چار سے چھ ہفتے کرنا ہے تو چار سے چھ ہفتے کے بعد یہ جو certificate ہوتا ہے یہ آپ کے گھر کے اوپر آ جاتا ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ پھر بھی اگر آپ معلوم کرنا چاہو تو آپ بامف میں directly طور پر phone کر کے آپ معلوم کر سکتے ہو اور یہ test جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ test آپ نے فوکس ہو شولے سے کرنا ہوتا ہے اور اس کی فیس جو ہے وہ 25 یورو ہے 25 یوروز اس کی فیس ہے جو آپ نے وہاں سے جا کے دینی ہوتی ہے اس وقت وہ آپ کو آپ کی test date اور booking appointment وغیرہ سب دے دینے اور پھر آپ جا کے وہ test کو وہاں سے کر سکتے ہو تو یار میرے خیال سے جتنی information آن میں نے آپ کو یہ دی ہے iron balloon test کے لحاظ سے کہ یہ کیوں کرنا ہے کتنا ضروری اور کس کو کرنا ہے یہ سب چیزیں میں نے بتائی ہے اگر اس میں ایک point رہ گیا تو وہ صرف یہ کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اگر یہ نہ کریں اور پھر بھی وہ apply کر سکتے ہیں residence permit جو ہوتا ہے تو یار اس category کے اندر سے وہ لوگ آتے ہیں جو لوگ proper Germany کے schoolوں میں جا رہے ہیں یعنی جو لوگ شولے جا رہے ہیں hop شولے جا رہے ہیں جن لوگ ریال شولے جا رہے ہیں ان لوگ کو اس test کی ضرور نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی migrant ہیں یہاں پہ جو مطلب asylum پہ ہیں جن کو رہتے 6 سال ہوگا 8 سال ہوگا جو کچھ بھی ہیں جو بھی ان کا status تو ان سب لوگوں کو یہ test کرنا بہت ضروری ہے اور اس test کے بغیر ان کو residence permit کی application جب وہ submit کروائیں گے تو بعد میں آسلینڈر آرام ان سے یہ document مانگے گا اور پھر ان کو اس وقت کرنا پڑے گا اور اس test میں کافی time لگتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ test مہینے میں صرف ایک دفعہ یہ test ہوتا ہے اور بعض جگہوں پہ دو دفع ہوتا ہے اور اس کا result آنے میں چار سے چھ ہفت اور کبھی آٹھ ہفتے بھی لگ جاتے ہیں یعنی آپ اپنا دیر سے دو مہینے کا time ویس کروگے اس کے result کا پھر انتظار کرنے میں تو اسی لیے میں سب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہاں پہ کہ جو بھی لوگ اپلائے کھنا چاہ رہے ہیں 25A category میں 25B category میں بے شافتی گم ڈولڈنگ کے لیے اور اس ڈولڈنگ ڈولڈنگ کے لیے وہ یہ ساری documentation اپنی پہلے سے پوری کر کے رکھیں اور یہ ایک بہت اہم ترین document ہے یہ آپ کو وکیل آپ کا بلکل آخری وقتوں پہ لے آکے بتائے گا یا تو بتائے گا ہی نہیں اور پھر آپ لوگ فس جاتے اس جگہ پہ اور پھر آپ لوگ questions جو ہیں وہ race کرتے ہو میرے پاس یا اور لوگوں سے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا topic بہت اچھا اور بہت interesting تھا اپنا سارے لوگ خیال لگو پھر بھی اگر کسی کو کوئی question ہو تو آپ میرے چینل کی اوپر مجھ سے اردو میں بھی بات کر سکتے ہو انگلیش میں بھی بات کر سکتے ہو اگر کسی کو جرمن میں بات کرنی ہے تو مجھ سے جرمن میں بات کر سکتا ہے تو امید کرتا ہوں سب کو پسند آئے گا ویڈیو چینل کو لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا اپنا خیال رکھو دوبارہ ملوں ہوں بہت جلدی take care guys